اسی طریقے سے امام اوہ حنیفہ سے لوگ حسد کرتے تھے بہت بہت زیادہ حسد کرتے تھے ابھی بھی ہے اللہ ادایت دے بس تو جو ہے ایک شخص آیا وہ سوالات کرتے تھے اور مسائل کے جواب دیتے تھے حالا کہ امام اوہ حنیفہ کے بارے میں امام شافق کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں نا اور بڑے بڑے علماء اکرام ہیں امام اوہ حنیفہ صاحب نے بچے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے تنا ان کو فہیم اور اتنا اللہ نے ان کو جنا علم دیا تھا ایک شخص آیا منافق تھا جلنے والا تھا حاسدین تھا اس نے کہا کہ بھائی امام اوہ حنیفہ کو بولا کہ حضرہ یہ جو واش روم ہے نا بوٹی کرتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے اب وہ خوش ہونے لے گا چار پنج مل کے اب کیسے جواب دیں گے بھائی واش روم کا ذائقہ کس کو پتا کس کو نہیں پتا اول آپ امام اوہ حنیفہ پھنس جائیں گے ہم لوگ مضاق اڑائیں گے تو انہوں نے کہا اس کا ذائقہ میٹھا ہے تو بولا جواز دیجئے میٹھا ہے اس کا ذائقہ بولا میٹھے چھتے میں مکھی بیٹھتی ہے نمکی چھتے میں مکھی بیٹھتی ہے میٹھے چھتے میں مکھی بیٹھتی ہے تو وہاں بھی وہ بیزت ہو گئے تو اسی طرح حاسدین کو برداشت نہیں ہوتا تھا جب اللہ نے ان کو اتنی عزت عطا کی تھی اور اللہ رب العالمین اباب حنیفہ کو اتنی بلندی عطا کی تھی اور اللہ نے امام آزم بنایا تھا تو اب وہ منافقین کیا کریں بولے یار کسی بھی طریقے سے جو ہے امام حنیفہ کی بیزت ہی کرنی ہے کسی بھی طریقے سے اب وہ پلاننگ کرنے لگے پلاننگ کرنے لگے ایک بیوہ عورت تھی اس کو کہا کہ تو ایک کام کر بیوہ تھی بیچاری پریشان حال تھی کھانے پینے کے پریشانی تھی ان کو تو بیوہ عورت کو کہا کہ تمہیں کام کرو امام حنیفہ کو بلانا ہے اپنے گھر میں عشاء کے نماز کے بعد عشاء کے نماز کے بعد امام حنیفہ کو بلانا ہے آپ وہ ویسے توجہ دیتے نہیں ہیں وقت دیتے نہیں بس سوار اس کو بلانا ہے ہم پیچھے سے آجیں گے ہمیں سوالات پوچھنی ہیں ان کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے لیفٹیں نہیں کراتے تو آپ یہ کام کر دو اس عورت نے بولا یار کوئی ضرور ہے امام حنیفہ تینے بڑے بزرگ ہیں سنا ہے ان کا نام ہو ہو سکتا ہے کوئی کام ہو اسے بھی نہیں پتا تک کیا بات ہے اب جو ہے امام حنیفہ کو انہوں نے کسی بہانے سے بولا بلالا ہم پیچھے سے آجیں ان سے مسئلہ پوچھیں گے تو انہوں کو بہت پیسہ دیں گے اس نے بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اتنی سی بات ہے کیا ہے اس میں امام حنیفہ کو عشاء کے بعد جا رہے تھے تو اس عورت نے بولایا اس نے بولا کہ آپ گھر میں آ جائیں میری جو ہے نا سانس مر رہی ہے اور اس کی وسیعت ہے وہ آپ سن لیں اب اسلام میں حکم یہی ہے کہ وسیعت کوئی کریں مرتے میں اس کو سننا ضروری ہے تو وہ ساتھ چلے گئے اب پیچھے سے یہ پہنچ گئے سب کے سب بدرام کرنے لگے کہ بھائی یہ تم یہ کیا کر رہے ہو رات کے ٹیم عشاء کے بعد یہ تم رات کے ٹیم کسی بیوہ کے گھر میں تو اس نے جو ہے نا بادشاہ کو کہا آواز آ رہے ہیں میری اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ بھائی یہ ایسے ایسے ہے امام بنتا ہے بہت بڑا مزرک بنتا ہے اور رات کو کسی بیوہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے اب بادشاہ نین میں تھا بادشاہ نین میں وہ اٹھا کے دونوں کو بند کرو صبح بات کریں گے بہت سے سو رہا تھا بلہ بند کرو دونوں کو صبح بات کریں گے پہ سپاہی آئے امام اوہ حنیفہ کو لے کر گئے اس عورت کو لے کر گئے بند کر دیا ایک جگہ پر اب امام اوہ حنیفہ کا معمول یہ تھا کہ رات کو جو وضو کرتے تھے عشاء کی وضو سے صبح فجر کے نماز اسی وضو سے کرتے تھے بلہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے انہوں نے کیا کیا مسلح بشاہ نماز پناہ شروع کر دیا اب ایک رکعت پڑھ رہے ہیں دو رکعت پڑھ رہے ہیں چار رکعت پڑھ رہے ہیں بیس رکعت پڑھ رہے ہیں لگے ہیں اپنی عبادت میں اب وہ عورت جو ہے سوچنے لگی کہ ہم ایک کمرے میں بند ہیں اندھیرہ ہے کوئی دیکھ نہیں رہا اگر ان کے اندر کوئی غلط حرکت عادت ہوتی تو ضرور میرے طرف راغیب ہوتے کہ یار اتنا اچھا اللہ کے ولی کو اتنے نیک بندوں کو میں نے پسا دیا اب ندامت میں رونے لگی اسے بھی نہیں پتا تھا ایسا ہونا ہے تو ندامت میں بچارے رونے لگی تو امام حنیفہ کو سب واقعہ بتایا سب واقعہ بتایا بتانے کے بعد جو ہے کہا کہ حضرت ایسا ایسا ہے جنہی بہت ٹائٹ ہے ٹھیک ہے نا ایسا ایسا ہے مجھ سے غلطی ہوگی مجھے تو پتا نہیں تھا مجھے کہا تھا آپ سے شرعہی مسئلہ پوچھنا ہے اور سارا واقعہ انہوں نے بتا دیا تو میں انہوں نے فرمائے کوئی بات نہیں ایک کام کرو تم اس سپائی کے بعد جاؤ اس کو جا کے بولو کہ میں بہت مجبور ہوں بہت لاچہ اور مجھے گھر میں کچھ کام ہے تو مجھے بس تم لے کے جاؤ خود اور پھر دوبارہ مجھے لے کر آنا اور تم اس بہانے سے میرے گھر چلی جانا جب میرے گھر پہ چلی جاؤ تو میری بیوی کو سب واقعہ بتا دینا اور تم وہاں رک جانا اور اس کو تمہارا برخہ دے کے یہاں بیٹھ دینا اب جو عورت رونی لگی اس کے سامنے کہ بھائی غلطی ہو گئی مجھے پتنے کل کیا سزا ملے گی بہتشاہ کیا سزا دے گا کیا ہوگا میرے ساتھ مجھے تو نہیں بتا تمہارے مہرمانی ہوگی تم مجھے گھر لے جاؤ چلو بھائی ان کے بات سنا اس کے دل میں رحم آ گیا رحم آ گیا وہ ساتھ لے گیا وہ گھر چلے گیا امام و حنیفہ کے ان کے بیغم کو سب کچھ بتایا ان کے بیغم نے بیٹھ جاؤ ان کا برخہ بینکہ ان کے بیغم آ گئی دوسری دن بہتشاہ کے سامنے کھڑے وے بولا کہ بھائی آپ اتنے بڑے مفسر ہیں اتنے بڑے بھدرگ ہیں آپ جو ہے غیر عورت کے ساتھ رات کو بولا کون غیر عورت بھائی بولا یہ جو کھڑی ہوئے ہیں بھائی میری بیوی ہے یہ دیکھیں کیا حکمت ہے ان کی کیا حکمت ہے بھائی یہ میری بیوی ہے بھائی کس نے بھائی تمہاری بیوی ہے بھائی وہ میرے سوسر خرم ہے ان سے پوچھو جا کے ان سے پوچھو کہ میری بیوی ہے کہ نہیں ہے سوسر کو بولے سوسر نے دیکھا بھائی یہ تو میری بیٹی ہے یہ تو میری بیٹی ہے اس سے میں نے گواہوں کے ساتھ دیا ہے اب وہ پریشان خاصی دل پریشان کہ یہ کیا ہوگی ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے کتنا انہیں فہیم عدا کیا تھا کتنا ذہن اللہ نے دیا تھا تو مقصد یہ کہ حسد کا کہتا ہے نا کہ حسد کا ہمیشہ مو کالا ہوتا ہے تو حسد کو دل سے نکالنا ہے حسد کو جو نا دل سے نکالنا ہے بوکس کو دل میں نہیں رکھنا ہے دل کو صاف کرنا ہے صاف کریں گے تو اللہ ترقی دے گا صاف کریں گے تو اللہ ترقی دے گا